بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو محبت کے بیج بوئیں اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دیں انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو تم یقینا ان تک پہن جاؤ گے گصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈالو گے تو تمہارے لئے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہم جو کچھ کرز اللہ کو دیتے ہیں یعنی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے جیسے ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں تو اس میں زمین کا فائدہ نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے جب ہم خود کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسرے کے ساتھ جگڑنے کی کیا ضرورت ہے بندے کو جب درد پہنچتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان کو تقلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے کسی روشن دل انسان کا خادم ہو جانا کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ادنا درباری ہونے سے بہت بہتر ہے پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے کہ بادشاہت صرف میرے رب کی ہے تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں عدل کیا ہے درختوں کو پانی دینا ظلم کیا ہے کانٹوں کی پرورش کرنا دل ایک آئینہ ہے اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں اللہ بھی نظر آسکتا ہے دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب روح کرو دنیا میں جو بھی جاندار ہیں وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہوتا ہے گم سم اور اداس مت رہو باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ